کرنا پڑے اپنے ناظرین کو ہمیں براہ راست لے کر جانا ہے کیونکہ وفا کے وزید دست دومر جو ہے اس وقت میڈیا ٹاک کر رہا ہے پچھلے ایک دو دن کے اندر بھی تو یہ بھی آپ کو میں بتانا چاہتا تھا کہ انڈی ایم اے کے چیرمن نے جو ہے ان سی سی کے اجلاس کے اندر بتایا کہ جو سپلائیز ہیں جو ہسپتالوں کے اندر سپلائی کرنا تھا جو لیبورٹری کے لیے ٹیس کٹس ہیں جو ہماری پی سی آر کی مشینیں ہیں جس کے اوپر یہ ٹیس کیا جاتا ہے اور مختلف جو لوازمات ہیں جو اس وقت ہمارے یہ کرونا کے ساتھ دفاع کے لیے ضروری ہیں اور اس کی تشہیز کے لیے اس کے علاج کے لیے ضروری ہیں اس کے اوپر انہیں نے بتایا اور تقریباً تمام صوبوں نے ان کی ان کا شکریہ بھی ادا کیا سب نے اس بات کی ایک نالجمنٹ کی کہ انڈی اے میسیج ان کو سپورٹ مل رہی ہے اور خصوصی طور پہ پچھلے ایک دو دن کی اندر جو سپلائی کیا گیا ہے سمان تقریباً زیادہ تر حضوری علیہ نے اس کا بھی ذکر کیا کرونا کے ساتھ جو ایک ہم نے دفاع کرنا ہے اس کے اندر صرف کوئی حکومتی یہ کام نہیں ہے اس کے اندر تمام قوم کی ذمہ داری ہے اور بار بار اس کا ذکر بھی کیا گیا ہے اور میں یہ پہلے بھی بول چکا ہوں میرے خیال میں ہمیں بڑا اس بات کے اوپر خوشی بھی ہونی چاہیے کہ سو فیصد شاید جو حفاظتی تدابیر ہیں ان کے اوپر عمل دل آمد نہ ہوا ہو لیکن بحیثت مجموعی پاکستانی قوم نے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے اور اس کی وجہ سے ہمیں نتائج بھی نظر آئے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے باقی دنیا کے اندر خصوصی طور پہ جو زیادہ ترقی آفتہ ممالک ہیں اس کے اندر جس تیزی سے یہ کرونا پہلا ہے جس طریقے سے امبات ہوئی ہیں اللہ کے فضل سے ابھی تک ہم جو ہے اس سے اتنی خراب صورتحال کے اندر نہیں آئے اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ حکومت نے حکومتوں نے صوبائی اور وفاقی حکومتوں نے بروقت فیصلے کیے اور دوسرے یہ کہ پاکستانی قوم نے بھی ایک ذمہ داری کے احساس کا مظاہرہ کیا اب آگے جو جانا ہے ہمیں بہت سارے جو بزنس کاروبار کرنے والے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ ہمیں بتا دیں کہ حفاظتی تدابیر کیا کرنی ہے اور ہم ان حفاظتی تدابیر کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے کاروبار کو چلائیں آگے اور عمومی طور پر ہمیں اس بات سے اتفاق بھی ہے کہ ہم اس طرف جانا ہے جیسے میں نے کہا کہ کل صبح اور کل دوپیر کوئی مکمل فیصلے ہو جائیں گے صبحوں کی مشابرت کے ساتھ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک پھر بہت بڑی بھاری ذمہ داری جو ہے یہ جو کاروبار جو کر رہے ہیں ان کے مالکان پر بھی آتی ہے کہ آپ چاہتے ہیں اور یہ آپ کا حق ہے کہ آپ کاروبار کریں لیکن وہ کاروبار ظاہر ہے آپ نے ایک ذمہ داری کے ساتھ کرنا ہے اور وہ ملازمین آپ کے جو کام کرنے کے لیے آئیں گے جو آپ کا کاروبار چلانے کے اندر آپ کی معاونت کریں گے ان کو ظاہر ہے آپ عجرت تو دیتے ہی ہیں لیکن ان کی صحت کی ذمہ داری بھی پھر آپ پر ایک بڑی بھاری ذمہ داری بنتی ہے اور ہماری یہ استعدابی ہے اور اس کے لیے اگر ضرورت پڑی تو یہ بھی غور ہو رہا ہے کہ اگر اس کے لیے کوئی قانون بنانے کی ضرورت پڑے کوئی لیجسٹیشن کی ضرورت پڑے تو وہ بھی ہم کیا جائے کہ جو کاروبار چلا رہے ہیں پھر ان کی ذمہ داری یہ بھی بنے گی جس طرح سے باقی قوانین کے ساتھ ہوتا ہے کہ ان کی کاروبار کے اندر جو کام کرنے کا طریقہ کار ہوگا جو صحت کی تدابیر بدائی جائیں گی جو حکومت گائیڈ لائن ایشو کرے گی وہ ان کو اپنائیں گے تاکہ وہ لوگ جب ہاں پر کام کرنے کے لیے آئے ان کی صحت کی حفاظت کی جا سکے اور ایسا نہ ہو خدا نہ خاصتہ کہ وہ کاروبار تو چل جائے لیکن اس سے جو ہے ان مزدوروں کی ان ملازمین کی صحت کے لیے خطرہ پیدا ہو پھر اس کے بعد میں آپ سے ایک خاص طور پر میں خصوصی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جی دو ٹیموں کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ہم پہلے ہم نے ڈاکٹروں کا ہیلتھ ورکر جو ہیں ان کا ذکر گیا خصوصی طور پر اور خاص ان کا بنتا بھی ہے کیونکہ وہ ایک ہرابل دستے کے طور پر کام کر رہے ہیں اسی طریقے سے ہم نے سماجی ورکر جو اس وقت لوگوں تک جو مدد کی جن کو ضرورت ہے وہاں تک پہنچ رہے ہیں ان کا بھی ہم نے شکریہ ادا کیا اسی طریقے سے مختلف تو آج جو ہے میں دو ٹیموں کا خاص طور پر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جی ایک تو جو انتظامیاں ہیں ہماری ڈسٹرک کی ذلعی انتظامیاں سارے پاکستان میں جو پھیلی ہوئی ہے بہت بھاری اس وقت وہ وزن اٹھا رہے ہیں اور ہمیں سب کو ان کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے اور ان فخر بھی ہونا چاہیے کہ جس طریقے سے وہ محنت سے کام کر رہے ہیں چاہے وہ حفاظتی تدابیر ہوں چاہے وہ لیبرٹریز کا جو کام ہے کارنٹین کا جو کام ہے وہ ہو یا جو ریلیف کا کام عوام تک کھانے پینی کی اشیاء پہنچانی ہیں ان تک پیسہ پہنچانا ہے وہ ساری ذمہ داری جو ہے تو ایک بہت ہی زیادہ محنت کے ساتھ جانفشانی کے ساتھ کام کر رہی ہے ہماری ذلعی انتظامی ہیں جو پورے پاکستان میں پھیلی ہوئی ہے تو خصوصی طور پہ میں ان کو خراج عقیدت پیش کرنا چاہتا تھا اور دوسری جو ٹیم ہے جس کو میں خراج عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں وہ ٹیم جو یہاں اس وقت وفاق کے اندر جو بیٹھی ہوئی ہے جو ان سی او سی کی نیشنل کمانڈ سینٹر کی ٹیم ہے اور وہ منسٹریاں جو برائے راست اس کے ساتھ منسلک ہیں جو کام کر رہی ہیں جس کے اندر ہیلتھ منسٹری ہے کومرس ہے انڈسٹری ہے آہ ایگری کلچر فوڈ سیکیورٹی ہے آہ میں کسی کا نام بھول جاؤں تو مجھے معاف کیجئے کہ لیکن جتنے لوگ بھی اس کے اندر پچھلے تین ہفتے سے تو خصوصی طور کے اوپر ان کے پاس ان کے لیے نہ ہفتہ ہے نہ اتبار ہے صبح سے لے کے رات کام کر رہے ہیں جانفشانی سے کام کر رہے ہیں اور ایک جذبے سے کام کر رہے ہیں جو میرے خیال میں آہ ہمارے پاس باہر کے انٹرنیشنل جو آہ کارسپوننٹس ہیں ان کا بھی آہ مجھ سے بھی ان کی بات ہوتی ہے انٹرویو کے لیے اس کے علاوہ ہم آہ آرٹیکل بھی ہم نے پڑھے ہیں جو باہر چھپ رہے ہیں اس وقت پاکستان میں جس طریقے سے فیصلے کیے گئے بروقت فیصلے کیے گئے اور ان کی امپلیمنٹیشن کے لیے جس مربوط طریقے سے کام ہو رہا ہے اس کی پذیرائی ہو رہی ہے کیا اس کا مطلب ہے کہ ہر کام بہترین ہو رہا ہے اور اس سے بہتر نہیں ہو سکتا ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا انسان ہیں انسانوں میں کتائی ہوتی ہے اور ضرور ایسی چیزیں ہوں گی جو اس ٹیم کے ساتھ اور خاص طور پر میرے سے کتائی بھی ہو رہی ہوگی لیکن کم سے کم میں اپنے طور پر کہہ سکتا ہوں کیونکہ میں براہ راست اس پوری ٹیم کے ساتھ کام کر رہا ہوں اس سے آپ کو زیادہ محنت کرنے والی خلوص کے ساتھ کام کرنے والی ٹیم نہیں مل سکتی تو ان کا میں خصوصی طور پر آج شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں آخری چیز اس سے پہلے کہ میں ڈاکٹر زفر مرزا سے کہوں کہ وہ آپ کو صحت کے بارے میں جو معاملات ہیں ان کو ذرا ذرا تفصیل کے اندر بتائیں میں تھوڑا سا یہ بھی آج آپ کو سمجھانا ساتھا ہوں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہم جو یہ بات کر رہے ہیں اس کے مختلف لوگ نام استعمال کرتے ہیں ٹی ٹی کیو ہے یعنی ٹیسٹنگ ٹریکنگ اور کارنٹین کا نظام کو اس کو سمارٹ لوگ ڈاؤن کہتے ہیں یہ ہے کیا یہ کیا چیز ہے کہ جس کی طرف ہم جانا چاہتے ہیں لیکن بات بڑی سادہ ہے بات یہ ہے کہ وبا پھیل رہی ہے اس وبا کو پھیلنے سے روکنا ہے لیکن اگر آپ سب چیزیں بند کر کے اس وبا کو روکنے کی کوشش کریں گے تو اس کی اتنی بھاری قیمت ادا کرنی پڑتی ہے خاص طور پر ایسے ممالک کے اندر جہاں پر غربت زیادہ ہو جہاں تھوڑے عرصے کے لیے بھی آمدنی کی کمی سے بہت ہی زیادہ مشکلات پیدا ہو جائیں لوگوں کے گزارہ کرنا مشکل ہو جائے وہاں پر یہ بہت زیادہ عرصے تک نہیں چلایا جا سکتا اس لیے ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ یہ ایک سسٹم جو دنیا کے اندر کچھ ملکوں میں اپنایا گیا ہے اور آج کل میں نوٹ کرتا ہوں کہ زیادہ تر ممالک میں میں اسی طرف لوگوں کو دیکھ رہا ہوں ممالک کو جاتے ہوئے کوشش کریں وہ ہے کیا بہت بڑی سادہ سی ہے یہ جو لوگ ڈاؤن کیوں کیے جاتے ہیں یہ جو بندشین لگائیں گی ہیں کیوں لگائیں گی یہ اس لیے ہے کہ ایک انسان سے دوسرے انسان کو تک یہ وائرس پھیلتا ہے تو اگر ہم اگر میں صرف تیوریٹیکل ایک بات کروں تو اگر ہم سارے ملک کے باشندوں کو ایک کملے میں دو ہفتے کے لیے بند کرنے تو دو ہفتے میں یہ وبا ختم ہو جائے گی لیکن ظاہر ہے وہ ممکن نہیں ہے تو اس لیے کوشش یہ کی گئی ہے کہ جتنا کم آپس میں انٹریکشن ہو یعنی وہ جگہیں جہاں پہ بہت زیادہ لوگ جمع ہوتے ہیں سکول کالیج شادیاں بڑے شاپنگ مال کرکٹ میچ اور دنیا میں فٹبال میچ جو ہیں وہ آپ نے بند کر دیے لیکن یہ وبا تو لگتی ہے اس سے جس کو جراسیم لگے ہو جس کے جس میں یہ وائرس ہو ایک صحت مند انسان سے تو دوسرے کو نہیں لگتے ہیں تو اگر ہمارے پاس ایک ایسا سسٹم آ سکے جس سے ہم پہنچ سکیں اس شخص کی طرف کہ کون ہے جس کو جو یہ وائرس کیری کر رہا ہے وہ کون لوگ ہیں جن سے اس کی ملاقات ہوئی ہے جس کے پاس یہ اٹھا بیٹھا ہے جہاں وہ رہتا ہے اور اگر اس کے بعد صرف ان لوگوں کو ہم یہ کہیں کہ آپ ایک مقام کے اوپر محفوظ مقام کے اوپر جو آپ کے گھر کا کوئی کمرہ ہو یا اور کوئی ایسی جگہ ہو جہاں پر ان کی زندگی کی ضروریات بھی پوری ہوتی ہو وہ پورا کر سکیں تو وہی عمل جو یہ مجموعی طور پر لوگ ڈاؤن کر کے اور اتنی بڑی بندشیں لگا کے ہو رہا ہے وہ آپ کم نقصان کے ساتھ یہی کام کر سکتے ہیں پھیری اس کی اندر یہ ہے صرف سے اس کے لیے کامیابی کے لیے آپ کو کیا چاہیے ٹیسٹ کرنے کی تاکہ جیسے میں نے کہا جب تک آپ ٹیسٹ نہیں کریں گے تو آپ کو پتا کیسے چلے گا جو سب سے پہلی چیز تو یہ یہ پتا چلے کہ کس کو وائرس ہے یا کس کو نہیں ہے تو اس لیے ٹیسٹنگ کے اوپر آپ نے سناؤ گا صلاحیت بڑھانے کے لیے ہم نے اتنا زیادہ دور دیا ہے اور آج بھی بڑی اچھی خبریں ملی ہیں اس کے اندر انشاءاللہ تعالی جو ہم نے حدف سیٹ کیا تھا بیس سے پچیس ہزار ہم ٹیسٹ کریں گے مہینے کے اند تک اور دوبارہ میں یاد دلاتا رہا ہوں یہ مارچ کے وقت میں صرف سات سے آٹھ سو ٹیسٹ دن کے اندر ہم کر سک رہے تھے کوئی تیس گناہ ہم اضافہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو انشاءاللہ تعالی ادھر بھی کامیابی ہوگی دوسرا جو ٹریکنگ کا نظام ہے جس سے ہم نے یہ پتا کرنا ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ کہاں ہے کس سے ملا اس کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے بہت بہت اچھا کام ہو رہا ہے اور جلد جیسے ہی ہم ذرا اس کو فائنلائز کرتے ہیں تو وہ بھی ہم آپ کے ساتھ عوام کو آگئی دیں گے جیسے میں نے ارز کیا تھا اس کا ایک پائلٹ پروجیکٹ جو ہے وہ شروع کیا جا سکا ہے اس میں اسلامباد اور جو ہمارے دوسرے صوبوں کے زلے ہیں وہ بھی اس کے اندر شرکت کر رہے ہیں ٹوٹل میری کیان میں چھئے یا ساتھ زلے ہیں جو اس کے اندر شرکت کر رہے ہیں تو اگلے دو دن کے اندر اس کے ریزلٹ ہم آ جائیں گے تو وہ بھی ہم بتائیں گے اسی طریقے سے آخری والا پارٹ جو ہے قارنٹین یعنی کہ کسی محفوظ مقام پہ ایسے تاکہ اگر کسی کو ہو گیا ہے تو وہ دوسروں تک وہ نہ پھیلے اس کا نظام جو ہے اس کے اوپر بھی کام کر رہا ہے انشاءاللہ اس ہفتے کے اندر ہم کوشش کریں گے کہ اس کو مکمل کر دیا جائے اور پھر ہم اس کی تفصیلات آپ کے پاس لے کر آئیں گے تو اس کے ساتھ میں ڈاکٹر زفر مرزا کو دیتا ہوں کہ وہ آپ کو صحت کے موارد بارے میں ذرا تو سیل بتائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ عصد عمر صاحب میں وہی سے بات شروع کروں گا جہاں پہ عصد عمر صاحب نے ختم کی کہ یہ جو ٹریسنگ ٹیسٹنگ اور قارنٹائن کی جو حکمت عملی ہے جس کے اوپر ہم پائلٹ ٹیسٹ کر رہے ہیں چار ڈسٹرکٹس پروونسز کے اندر اور اسلام آباد کے اندر تو اس کا مقصد یہ ہے جی کہ جہاں ایک طرف ہم نے باہر سے آنے والے جو سسپیکٹڈ پیشنٹس تھے یا ایسے لوگ کے جن کو جو اپنے ساتھ وائرس لارے تھے ان کو روپنے کے لیے انتظامات کیے تو دوسری جو آپ کی حکمت عملی کا جو حصہ تھا وہ یہ اور ہے اور اب وہ اس کی اہمیت بڑھتی جا رہی ہے اور وہ یہ کہ لوکل جو ٹرانسمیشن ہے جو کہ اب تقریباً پچاس فیصد سے زیادہ ہو چکی ہے باون فیصد ٹو بی اگزیکٹ ہو چکی ہے اس کو ہم نے کیسے روکنا ہے تاکہ جو مقامی سطح پہ لوگ ایک دوسرے سے یہ وبا ان میں پھیل رہی ہے ان کو ان کی تشخیص کر کے ان کو کوارنٹائن کیا جائے یا آئیسو لیٹ کیا جائے تاکہ ان کی وجہ سے دوسرے لوگوں تک یہ وبا نہ پہنچے اب اس کے لیے یہ ہم تشخیص کیسے کریں گے کرونا وائرس کی تشخیص صرف لیبارٹی ٹیسٹ سے ہوتی ہے لہٰذا آپ کو ٹیسٹنگ زیادہ کرنی پڑے گی ابھی تک جو ہم ٹیسٹنگ کرتے رہے ہیں وہ تو ان لوگوں کی کرتے رہے ہیں کہ جن کے بارے میں ہمیں آلریڈی شک تھا آہ یا ان کے جو قریبی کانٹرٹس تھے اب اس کے دائرے کو پھیلاتے ہوئے ہم نے ایک پرو ایکٹیف ٹیسٹنگ کرنی ہے ایسے لوگوں تک پہنچنا ہے اور ان کے قرب و جوار میں جو لوگ جن کے ساتھ ان کے رابطے ہوئے ان کو ایک حکمت عملی کے تحت موسیقی